السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک بڑے سنسیٹیف ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنے میں ہوں یاکن عبدو و یاکن استعین کی تفسیر جاری ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو اس زمن میں لوگ سوال کرتے ہیں تو پھر انبیاء کرام اور بزرگان دین سے کہ استمداد کا معاملہ کیا ہے اس پر ہم نے تھوڑی سی بات پہلے کی تھی اور اس کے اوپر میں نے آپ کو تفصیلات بتائی تھی کہ صحیح طریقہ اکار کیا ہے تو ایک اور سوال اس سے جنم لیتا ہے کہ بھئی اس پر کوئی احادیث مبارکہ ہیں کہ ان سے استمداد کے بارے میں تو انبیاء کرام اور بزرگان دین سے براہ راست مدد طلب کرنے کی جو اصل حدیث ہے وہ یہ ہے کہ امام ابن ابی شہبہ اسے المصنف کی جلد نمبر دس صفحہ نمبر دو سو نوے پر اس حدیث کو لاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ تعالی نے فرشتے بقرر کی ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص سفر کے دوران اسے کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ آواز لگائے ندا کرے کہ اے اللہ کے بندوں تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو حافظ ابو بکر دینوری جو معروف ہیں ابن سنی کے نام سے وہ اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی ایک شخص کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ آواز لگائے ندا کرے کہ اے اللہ کے نیک بندوں اس کو روک لو کیونکہ زمین میں اللہ کے کچھ روکنے والے ہیں جو اس کو روک لیتے ہیں عمل اليومی واللیلہ کے پیچ نمبر 162 کے اوپر یہ روایت کیا گیا اسی طرح امام بزار اپنی سنت کے ساتھ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کرامن کاتبین کے سبا اللہ کے فرشتے ہیں جو درخ سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو جنگل کی سرزمین میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے کہ اے اللہ کے نیک بندوں میری مدد کرو کشف الاستار عن زوائد البزار جل نمبر چار صفحہ 34 اسی طرح حافظ الحیسمی حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے اور وہ ایسی جگہ پر ہو کہ جو اجنبی ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو کیونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے اور یہ عمر مجرب ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے بعض راویوں کے ضعف کی باوجود اس کی توسیق کی گئی ہے البتہ یزید بن علی نے حضرت عطبہ کو نہیں پایا مجموع الزوائد میں جلد نمبر دس صفہ ون سیٹی ٹو پر یہ روایت آتی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرامن کاتبین کے سواللہ کے فرشتے ہیں جو درخ سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں جب کسی ویران زمین پر کسی کو مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندہ کرے کہ اللہ کے نیک بندوں میری مدد کرو مجموع الزوائد جلد نمبر دس صفہ ون سیٹی ٹو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں مجموع الزوائد ہی کی جلد نمبر دس اسی پیج ون سیٹی ٹو پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے کسی ایک کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندہ کرے کہ اللہ کے نیک بندوں روک لو اے اللہ کے نیک بندوں روک لو اے اللہ کے نیک بندوں روک لو کیونکہ زمین میں اللہ کے روکنے والے ہیں جو اس کو عن قریب روک لیں گے اس کو امام ابو یعلا اور امام طورانی نے روایت کیا اور امام طورانی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے وہ اس کو تمہارے لئے روک لیں گے اب اسی طرح رجال الغیب سے متعلق فقہ اسلام کے کچھ نظریات ہیں رجال الغیب پر میں آپ کو بازابتہ ایک پوری سیریز دے چکا ہوں بعض علماء نے رجال الغیب کی جگہ عبدال کا بھی ذکر کیا ہے کیونکہ یہ بھی رجال الغیب ہی میں سے ہیں علامہ نووی امام ابن السنی کی کتاب سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض اساتذہ نے بیان کیا جو بہت بڑے عالم تھے کہ ایک مرتبہ ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئے ان کو اس حدیث کا علم تھا انہوں نے یہ کلمات کہے کہ اے اللہ کے بندوں روک لو اللہ تعالی نے اس سواری کو اسی وقت روک دیا علامہ نووی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ سفر میں تھا اس جماعت کی ایک سواری بھاگ گئی وہ اس کو روکنے سے آجز آگئے میں نے یہ کلمات کہے تو بغیر کسی اور سبب کے صرف ان کلمات کی وجہ سے وہ سواری اسی وقت رک گئی کتاب الاسکار پیچ نمبر 201 ملالی قاری نے بھی علامہ نووی کی عبارت کو نقل کیا ہے اور اس کو شرح حسن حسین میں علا حامشت درو الغالی کی پیچ 378 پر بیان کیا ہے الحرد الثمین کتاب ہے شرح حسن حسین اسی طرح شیخ شوقانی جو ہیں جو غیر مقلدین کے ہاں ان کا بڑا نام ہے تو انہوں نے بھی علامہ نووی کی عبارت کو نقل کیا ہے تحفت الزاکرین فعدت الحسن حسین پیچ 155 ملالی قاری یہ عباد اللہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں اس سے مراد وہ لکھتے ہیں کہ اس کی دیفنیشن کیا ہے یہ اللہ کے بندوں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں یا مسلمان جن ہیں یا اس سے مراد مردان غیب ہیں یعنی جن کو آپ رجال غیب کہتے ہیں یا عبدال کہتے ہیں یعنی کہ اولیاء اللہ الحرد الثمین علا حامشت در الغالی پیچ نمبر 378 اسی طرح شیخ محمد بن جزری نے حسن حسین میں اس حدیث کو امام طبرانی سے امام ابو جعلہ سے اسی طرح ابن السنی سے اسی طرح امام بزار سے اور ابن ابی شہبہ کے حوالوں سے درج کیا ہے ان تمام روایات کو درج کرنے کے بعد ملہ علی قاری لکھتے ہیں کہ بعض ثقہ علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور مشایخ سے مروی ہے کہ یہ عمر مجرب ہے الحرد الثمین علا حامشت در الغالی پیچ 379 اچھا شیخ شوکانی جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت جو ہے تحفت الزاکرین کے پیچ 155-156 پر لکھتے ہیں کہ مجمع الزوایت میں ہے کہ اس حدیث کے راوی سقہ ہیں اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے پر دلیل ہے جو نظر نہ آتے ہوں جیسا کہ فرشتے اور صالح جن اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ جب سواری کھسک جائے یا بھاگ جائے تو انسانوں سے مدد حاصل کرنا جائز ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان احادیث مبارکہ کی شرح مختلف علماء کے نزدیک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بعض نے اس کو فرشتوں اور صالح جنات تک رکھا بعض نے اس کو رجال غیب بھی شامل فرمائے جو علیاء اللہ ہیں عبدال ہیں تو باران علماء کرام نے اس کی مختلف تفہیمات بیان فرمائی ہیں ایک اور مسئلہ اسی سے متعلق ہے پھر اس کو اگلے درس میں دیکھیں گے کہ یہ جو ندا ہے یا محمدہ اس کا جو رواج ہے اس کے پیچھے کیا ہے اور پھر اس سے متعلق دیگر مکاتب فکر میں کیا رائے پائے جاتی ہے اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر کو لے کر چلیں گے امید فکر میں سآد قادری امید فکر میں